مہترم ناظرین اکرام کن لوگوں کے ساتھ ہوا ہے آزمائش تو ہونی والی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو ہم نے پڑھا ہے آزمائش تو ہوگی پرانے زمانے میں بھی آزمائش ہوئی ہے جنت اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے آئی ایک حدیث پر غور کریں صحیح بخاری کتاب الکراہ کتاب نمبر ایٹی نائن حدیث نمبر سکس نائن فور تری خباب بن نرط رضی اللہ تعالیٰ نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا آپ ہمارے لئے دعا کیوں نہیں کرتے اللہ سے مدد کیوں نہیں مانتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خباب بن نرط رضی اللہ تعالیٰ نو کو دلاسہ دیا وہی خباب رضی اللہ تعالیٰ نو جن کو آگ کے اوپے لٹا دیا جاتا اور جس میں سے جو پیپ نکلتا اس سے آگ برج جاتی اتنی تکلیفیں دی گئی ہے ایمان لانے کی وجہ سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلاسہ دیتے قد کان قبلكم یوخذ الرجل خباب آپ سن لیجئے آپ سے پہلے لوگوں کے حالات کیا تھے قرآن زمانے میں لوگوں کے حالات کیا تھے لوگوں کو پکرا جاتا لایا جاتا گڑھا کھودا جاتا اس میں ڈالا جاتا آرہ لایا جاتا اور دو حصے کر کے چیر دیا جاتا تھا پھار دیا جاتا تھا دو حصے کر دیا جاتے تھے پھر اسی طرح لوہے کے کنگے گوشت اور ہڈیوں میں دھاسا دیا جاتے اور اسی طریقے سے گوشت اور پوشت کو نکال لیا جاتا تکلیفیں دی جاتی ستایا جاتا فما یسد دو حضاء لکاندینی یہ چیزیں بھی دین سے روکنے والی نہیں تھی یعنی انہوں نے جان تو لے لی لیکن ایمان نہیں لے سکے تو ناظرین اکرام ات جیسے واقعات ایسے ہیں جو ہمیں تسلی دینے والے ہیں گھبرائیے نہیں بہت پریشانی کے دن پہلے گزر چکے ہیں پریشانی کے ساتھ آسانی ہیں گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہم لوگوں کو ایمان پر صادق ختم رکھے آمین ناظرین اکرام اور ات جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن دوانا ہرگز نہ بھولیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے مفید مشورے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں اور آئی پلس ٹی وی کی ہلپ کریں مدد کریں تاکہ ہم اس جیسے اور پروگرام بنا سکیں اور آپ کو شدمت نتویش کر سکیں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوگوں کی اصلاح کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں ہمارے یوٹیوب چینل پر جوائن بٹن ضرور دبائیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں